دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نامیبیا واسی ٹائٹنز کے بیج کھیلے جانے والے دوسرے انوفیسیل ٹی ٹونٹی مقابلے کے بارے میں اگر پچھ کے بارے میں بات کریں تو دوستو لگاتار اسی ویکیٹ کے اوپر مقابلے کھیلے جا رہے ہیں اسی وجہ سے پچھ ہے تھوڑی سی سلو ہو چکی ہے لارش مائلت میں نامیبیا کی ٹیم ہے وہ ایک سو چالیس ان پر اول آؤٹ ہوئی تھی انیس پوائنٹ تین اور میں اور جواب میں ٹائٹنز کی ٹین کو صرف 43 کے اوپر انہوں نے اول آؤٹ کر دیا تھا تیرہ پوائنٹ تین اور میں اور وہ مقابلہ دوستو انہوں نے ایجلی وین کر دیا تھا تو کل میرا کر جو بلے باز ہے دوستو پچھ پہ تھوڑا سا ٹائن سپین کر کے بلے بازی کرے گا وہ یہاں پہ سکور کر شکتا ہے جیسے ایس بار نے 62 بنائے تھے ادروائز دوستو جو تھوڑا سا ایکسٹر سپورٹ ہے وہ دوستو گن بازوں کو مل رہا ہے خاص کر کے سیکنڈ ایننگ میں بیٹنگ کرنا تھوڑا سا مشکل رہ سکتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں نامیبیا کے بارے میں تو سٹیپن بارڈ اور زیڈ گرین آپ کو اوپن کرتے نظر آئیں گے سٹیپن بارڈ دوستو کافی ایکسپینس بلے بازوں میں سے ایک ہے اور ڈی آئی کیریئر میں بھی ٹھیک تھا کر ریکورڈ ہے پچھلی سیزن میں انہوں نے تین ایننگ میں بہتر بنائے تھے اور شہیتیس چونتیس چھتیس اور لاشٹ میچ میں دوستو بانسٹ رن تو بلکل ایک اچھی پیک ہے بیٹنگ میں آپ ان کو ٹرائے کر کے چل سکتے ہیں زیڈ گرین دوستو یہ ایک ایگسیو ٹائپ والا بلے باز ہے کئی بار تو دوستو بلے باز سے چل جاتی ہے تو گئے میں ایک طرفہ کر دیتے ہیں پچھلی سیزن میں تین ایننگ میں نائنٹی سکس بنائے تھے اور یہاں پر لاشٹ میچ میں صرف دو رن بنائے دیکن دوستو کبھی بھی رن لگا سکتے ہیں تو سمول لگ میں میں آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں باقی گرینڈ لگ میں تو ضرور رکھ لیجے گا ان کے بعد یہاں سیزی ویلیم ونڈ آن بیٹنگ کر رہے ہیں لاشٹ میچ میں تین سن بنائے تھے اور ریسینٹ دیکھو گے تین دیس آٹھ جیرو تو تھوڑا سا دوستو سٹرگل کر رہے ہیں لیکن پلیئر دوستو انم بہوی ہے کافی لمبے ٹائم سے دوستو یہ نامیبیا میں کھیل رہے ہیں تو آپ گرینڈ لگ میں ان کے ساتھ جا سکتے ہیں ان کے بعد یہاں سے جوناتھن سمیٹ نمبر چار پر بیٹنگ کرنے آئے تھے تیس آٹھ بنائے اس سے پہلے آپ دیکھو گے چوبیس انیس باون اور دوستو جو لاشٹ روڈیا ہی میچ تھا اس میں انہوں نے اسی گینوں میں اٹھ سٹرگل بنائے تھے بیٹنگ کے لابہ سمیٹ دوستو بولنگ بھی کروا لیتے ہیں حالانکہ جو لاشٹ میچ تھا اس میں سمیٹ سے ٹیم نے بولنگ وغیرہ نہیں کروای ان کے بعد گیرڈ ایراموس ہے جو کی ٹیم کے ریڈ کی ہڈی ہے بیٹنگ بھی دوستو اچھے کرتے ہیں حالانکہ ٹی ٹونٹی میں تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں ٹو ڈاؤن یا ٹری ڈاؤن لگ بگ نمبر چار یا پانس پر آئیں گے لاشٹ میچ میں بلہ نہیں چلا تو بولنگ میں اچھا کمال دکھایا چاروں میں تیرہ رن کچھ کر کے دوستو انہوں نے دو وکیٹ نکالے اور ویسے دوستو یہ پچھلے کچھ دن سے زیادہ بولنگ نہیں کروا رہے تھے لیکن سیکنڈ ایننگ میں جب بولنگ کی بات آتی ہے تو یہ ضرور آپ کو تین سے چاروں کر کے دے سکتے ہیں جے نیکول لوفٹین نمبر چھے پر آئے تھے کھاتا نہیں کھولا بولنگ میں جان تک سوال ہے پچھلے پندرہ آر میں صرف دو وکیٹ ہیں اور لاسٹ میچ میں ایک اور نورن کوئی وکیٹ نہیں ملا اوڈی آئی میں دوستو پردشن ان کا تھوڑا سا ٹھیک رہا تھا ایک میچ میں اسٹی رن بھی بنائی تھی دو وکیٹ بھی نکالے تھے اس سے پہلے بھی تین تین وکیٹ انہوں نے اوڈی آئی میں نکالے ہوئے ہیں تو گرینڈ لیگ میں آپ ان کو جگہ دے سکتے ہیں سمول لیگ میں اتنی اچھیپک نہیں رہے گی میسل ایوان لیگن ہے ان کا بھی دوستو اوڈی آئی پرفورمیس ہے وہ کافی کمال رہا تھا تین ایننگ میں 137 سن بنائے تھے پلس میں 13 اور میں 7 وکیٹ بھی نکالے تھے لیکن ان کا یہاں پر بیٹنگ اوڈر لیٹ رکھا ہوا ہے نمبر 7 پرائے تھے صرف 10 سن بنا پائے اور لاسٹ میچ میں ٹیم نے ان سے بولنگ وغیرہ نہیں کروائیے جین فرائنک یہ دوستو اپنی سپیس لی وکیٹ ٹیکنگ بولنگ کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن دوستو انافیسیل میچز ہے کسی بھی پلیئر کو یہ موقع دے سکتے ہیں جو آؤٹ اوپ فرم میں چل رہے ہیں کیونکہ دوستو یہ جو ورلڈ کف کوالیفائر ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں تو ہر پلیئر کی دوستو پریکٹس کروا رہے ہیں تو فرائنک کو لاسٹ میچ میں بولنگ وغیرہ نہیں ملیں حالانکہ ٹیم کے مین گند مازو میں سے ایک ہے اور ضرور آپ ان کو ٹرائی کر کے چل سکتے ہیں گرینڈ لیم میں کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں اگر کمپیٹ چار اور ڈالیں گے تو اچھے وکیٹ نکال سکتے ہیں روبین ٹرو مان ہے لاشٹ میچ میں دو اور میں چار انخص کر کے ایک وکیٹ نکالا اور رول دس اور میں چار وکیٹ ان کے نام ہے ہیلو ناپ فیڈی ہے دوستو انہوں نے لاشٹ میچ میں اچھی بولنگ کی چاروں میں نور انخص کر کے اور چار وکیٹ ان کو نکال کے دیئے سکولز دوستو اور ڈی آئی ٹی ٹونٹی ہر جگہاں پہ کافی اچھا پردسن کرتے ہیں ایک وکیٹ تین وکیٹ چار وکیٹ ایک وکیٹ ایک وکیٹ لاشٹ ون میں پھر تین وکیٹ تو بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں سکولز بلکل ایک بیچ پک ہے بہنگی بیچ کے پلے میں سے کسی کو بھی موقع دے سکتے ہیں اور جو بھی کھیلے گا اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اب دوستو ٹائٹنز کے بارے میں بات کریں گے دوستے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو بھائی کی میند اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور گر آپ چینل پر پہلی بار وزیٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹائٹنز کے جو ٹیم ہے دوستو پہلا جو مقابلہ بوری طرح سے ہار کر رہے ہیں تو ضرور یہ بیٹنگ اوڈر میں کچھ نہ کچھ چینل ضرور کریں گے لاسٹ میچ میں پلائے اور کلوٹے دونوں اوپن کرنے آئے تھے پلائے نے صرف چار رن بنائے تھے وہ جو شیئر سے ٹی ٹونٹی لیگ تھی اس میں یہ دو جار اٹھارہ میں کھیلے تھے وہاں پر انہوں نے دو اچھی اننگ کھیلے تھی پچھتر اور تیس رن کی گل ملاکہ انہوں نے چار اننگ میں ایک سو چودہ وکیٹ گوان دیتے ہیں لاسٹ میچ میں تین رن بنائے تھے اس سے پہلے آپ دیکھو گے سترہ میں اٹھارہ آٹھ میں چھے دس میں آٹھ بیس میں بائیس تو گرینڈ لیگ میں دوستو آپ ٹرائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں باقی دوستو دونوں ہی وکیٹ کیپر کو سیم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں تو رسک تو آپ کو اٹھانے پڑے گی ایک وکیٹ کیپر کو ڈروپ کرنا پڑے گا ٹی دب بیون ہے اچھے پلے رہے ہیں لیکن ریسینڈ تھوڑا سا خراب جار رہا ہے سیسے ٹی ٹونٹی میں دو ایننگ میں صرف بارہ بنائے تھے اور ایک جوڑ یہی میس تھا دوستو اس میں انہوں نے باسٹ کیے لیکن اس کے علاوہ بارہ جیرو پانچ پانچ جیرو کوئی بڑی ایننگ پچھلے کچھ دن سے ان کے بلے سے نہیں آ رہی ہے ان کے بعد یہاں سے مکھانیا نمبر چار پر آئے تھے کھاتا نہیں کھول پائے سیسے ٹی ٹونٹی میں پانچ ایننگ میں نائنٹی سیونڈ رنگ نے بنائے ہوئے ہیں سینتالیس بیس پندرہ پندرہ یہ ان کی کچھ ٹوپ ایننگ رہی ہے ان کے بعد ڈین جالیم ہے اچھے پلے رہے ہیں دوستو بیٹنگ میں بھی ایبیلیٹی ہے پندرہ بیس پچیس رنگ بنا سکتے ہیں لیکن لاشٹ میچ میں صرف تین ہی بنائے بولنگ میں چار اوڑ کیے تھے مہنگے بھی ثابت ہوئے یہی اور ٹیسٹ کے پلے رہے ہیں ٹی ٹونٹی میں اتنا اچھا ان کا پرپورمشن نہیں رہتا ہے ان کے بعد دوستو یہاں سے جین پیٹریلز کے بارے میں بات کریں تو لاشٹ میچ میں کھیلے تھے صرف پانچ ان بنا پائے نیل بانٹ دوستو گیند بازی اچھی کرتے ہیں چار ور اکیس ان ایک وکیٹ نکالا اور آور رول ٹی ٹونٹی میں انہوں نے پندرہ آور بولنگ کرتے ہوئے پانچ وکیٹ نکالے ہیں ایک دو ایک 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 ہر میچ میں لگ بگ ایک وکیٹ نکال رہے ہیں تو بولنگ میں ایک ٹھیک ٹاک پک رہے گے سی بوز سے ٹیم کے اور شے اچھے بولنگ کر کے گئے تھے لاشٹ میچ میں اس سے پہلے ریسینٹلی بھی دوستو انہوں نے ایک وکیٹ ایک وکیٹ دو وکیٹ تین وکیٹ نکالے ہیں چی ایسے ٹی ٹونٹی میں پندرہ آور میں چار وکیٹ تھے اور لاشٹ میچ میں بارہ رن دیکھر تین وکیٹ نکالے ہیں تو بولنگ میں سب سے بیش پک ہے گامگن نے لاشٹ میچ میں چار ور کمپیٹ کے مار پڑی چمالی سن خرچے لگن ایک وکیٹ نکالا اور روز سی ایسے ٹی ٹونٹی میں انہوں نے نو ور میں پانچ وکیٹ نکالے تھے پھنگی سو لاشٹ میچ میں انہوں نے بھی پڑشن لازو آفتہ چار ور چو بھی سن 3 وکیٹ تھے سی ایسے ٹی ٹونٹی لیگ تھی وہ ان کے لیے اتنی اچھی نئی تھی بیش ور میں شرف 3 وکیٹ نکال پائے تھے بھاگی بینج کے پلیئر کو لے کر اگر کوئی بھی چینس ہوگا تو اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں مل جائے گی ٹیلی گام کے لیے دوستو دو لنک میں نے ویڈیو کے نیچے بھی منسن کر دیئے اگر لنکو رک نہ کریں تو آپ سیدھا ٹیلی گام میں جا کے بھی ہمیں سرز کر سکتے ہیں آپ کو ٹیلی گام میں جا کر ٹائپ کرنا ہے و جی ایر ٹونٹی فور اور سرز کر کے جو جانا ہے ٹیلی گام کے اندر اب دوستو ڈیمو ٹیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ویڈ کیپنگ میں دوستو دونوں کے دونوں ایک جیسی سے بلے بات جائے حالانکہ جیٹ گرین دوستو اپنے ہوم گرانڈ میں کھیر رہے ہیں تو اس کا جرور فائدہ اٹھائیں گے تو جیٹ گرین کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں باقی کلوٹے بھی کوئی بوری پک نہیں ہے ان کے بعد یہاں سے بولو ایم بیٹنگ میں ایراموس ہیں ٹی دیپ بریونی ایس بارڈ ہیں ڈی زالیم کو میں نے رکھا ہے اور لاؤنڈر میں بوئیس سے پرینس پھنگیسو گام گنے اور یہاں سے ٹرمتھین اور یہاں سے سکول چھے گنباز اور یہ ایک وراؤنڈ ہو ساتھ دوستو گنبازوں کو میں لگ بگ یہاں پر ٹرائی کر رہا ہوں کیونکہ پس تھوڑا سا سلو ہے حالانکہ دوستو آپ اپنے ایک وڈنگ تھوڑا سا چینج بھی کر کے چل سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات دوستو آپ کو یہ بولوں گا unofficial match کوئی بھی ایکسپیرمنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو جتنا زیادہ اس کے گرینڈ لگ اور مینی گرینڈ لگ کوئی ٹرائی ٹارگیٹ کرنا کیپٹن ابھی کے لئے میں اراموس کو بنا رہا ہوں اور وائز کٹن دوستو مجھے یہاں پر کوئی بھی save نہیں لگ رہا ہے آپ چاہئے تو دوستو سکولز کو یہاں پر تھوڑا سا وائز کٹن بنا کے چل سکتے ہیں باقی سی بوش چے بھی ایک اچھی پک بن سکتی ہے اور دوستو ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ ٹوز پہ ڈیپینڈ آئے گی چین سمال لگ کی ٹیم ہو یا گرینڈ لگ کی ٹیم ہو وہ آپ کو ٹوز کے بار ٹیلی گام میں مل جائے گی تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ہر فائنل اپڈیٹ کے لئے ٹیلی گام چینل کو بلکل بھی میس مت کریں ٹائپ کریں WGF24 اور سرچ کر کے جر جائیں ٹیلی گام کے اندر تھینکیو فرینڈز all the best